موسیقی اسلامی علیکم کیسے آپ سب؟ امید آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انادر ویلوگ اور آج کی ویڈیو پہ میں آپ کے ساتھ شہر کریں گے بہت ہی مذہدار سی بیف بریانی بنانی کے ریسپی عید آ رہی ہے اور عید سپیشل ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مذہدار اور بہت ہی ایزی سٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری ریسپی کو فالو کر کے جو بگینرز ہیں وہ بھی بہت اچھی سی بریانی بنا سکتے ہیں اور عید پر اپنی کھر برنوں کو ہوش کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو بریانی بنانے کے لیے گوشت تھا وہ میں نے بائل کر لیا تھا زیرہ اور نمک ڈال کے میں نے گوشت بائل کر لیا ہے ادا کے لئے میں نے گوشت لیا تھا یہاں پہ میں نے پھر پوٹ لیا ہے بریانی بنانی کے لیے تو میں نے کڑھائی میں بنانی ہے بریانی کھلے بردن میں آپ چاول بنائیں بریانی بنائیں تو بہت اچھے آپ کے کھلے کھلے چاول بنتے ہیں چاول بنانی کے لیے ہمشہ بڑا بردن یوز کریں تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ کی کیپ آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے سلائس کی بھی پیاز اس میں ایڈ کرنی ہے اس میں میں نے لیے ہے اس کی پیاز اس کو میں نے اس طرح سے سلائس کر لیا تھا یہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اس کو اپنے اچھا سا براؤن کلر کر لینا ہے تو یہاں پہ بس میں نے پیاز ایڈ کر دی ہے اس کے بعد میں اچھا سا اس کو مکس کر دوں گی اس پیک کے بعد جب اس کا کلر اچھا سا براؤن ہونا شروع ہوگا اس ٹائم تک میں اس کو پکاؤں گی تو جی ملتے ہیں آپ سے جب اس کا کلر اچھا سا چین ہو جاتا ہے تب تک تو یہاں پہ دیکھیں جی پیاز کا کلر براؤن ہونا شروع ہو چکا تھا تو یہاں پہ میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اچھا سی اس کی میکسنگ کر لوں گی اچھا یہاں پہ میرے پاس فروزن فارم میں تھا تو میں نے ہلکا سی دی فروزٹ ہوا تھا میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس میں پانی ڈال دوں گی تو یہ اچھا سا ڈی فروزٹ ہو جائے گا اب میں نے اس کو اچھا سی چلا دینا ہے تھوڑا سا جب پانی ڈال دینا ہے تو ایک دو ادھر کلیسن کا پیسٹ اچھا سی ملت ہو جاتا ہے دوسرا اس کا فلیور بھی نہ سارے کے سارے مسائلے میں چلا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بس تھوڑی دیس کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے پیاس کی اوپر اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دینا ہے یہ ٹیماتر ٹیماتر ہے میرے پاس یہ آلموس ڈیٹ کپ کے قریب اس طرح سے میں نے اس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا آپ اس میں چوب کیوئے ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹیماتر بھی جو ہے نا فروزن فار میں ہی ڈال دیتے ہیں بس اچھی طرح سے اس کو نا میں ملٹ کر لوں گا اس کے بعد میں اس کو بھون لینا ہے اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑا سی لاہر مرچو ڈالی ہیں ایک چمچ میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو سپائسز ہیں نا بیانی کی سپیشل سپائسز ہیں وہ میں اس میں کیا اٹھ کروں گی وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور بلکل ایزی سی ریسپی ہے آپ بہت آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں جو بیگنر سے ان کے لئے میری ایڈوائز ہے کہ آپ اگر بیانی فرس ٹائم بنا رہے ہیں یا آپ کی اچھی پیکٹیس نہیں ہے تو آپ سیلا رائس کی بنائیں جو کہ مٹھی چاول وغیرہ بنانے کے لئے سیلا رائس آتے ہیں تو اس کی بیانی بہت اچھی سی کھڑی کھڑی سی بنیں گے آپ کی لیکن میں بیانی ہمیشہ باسمتی رائس کی بناتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو چکا ہے تو جو بیگنر سے ہیں وہ پہلے نا سیلا سے ہی شروع کریں اچھا ٹماٹر اچھے سے بھون چکے تو یہاں پہ پھر میں نے گوہش ڈال دیا تھا جو میں نے بوائل کر کے رکھا تھا اس کے بعد میں اچھے سے اس کی بنائی کر لی تھی آٹھ سے دس منٹ کے لئے اور اس کے بعد میں نے آلو اس طرح سے کٹے کٹ کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں اس میں ڈال دیا ہے آلو کے ساتھ بھی آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھا گوہ جب بھی آپ بوائل کریں اور آپ نے اس کے بعد زیرہ بنائی کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو نائنٹی ایٹی فائف پرسنٹ تک ڈن کرنا ہے کیونکہ بنائی میں پھر وہ بہت زیادہ اگر گلاب ہوگا تو سارا ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے ایٹی فائف ٹو نائنٹی پرسنٹ تک گلایا تھا اس کے بعد میں نے یہ بیانی مسالہ پاؤڈر لیا ہے اس کے میں نے یہ ہاف کپ دہی میں ڈال کے اچھے سے اس کا مکسر بنا لیا تھا اور یہاں پہ میں نے سارا کا دیکھیں اچھے سے بنائی ہو چکی تھی تو اس میں میں دہی والا جو مکسچر ہے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کی دوبارہ سے بنائی کرنی ہے بہت اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے جب تک کہ آئل چھوڑ دے آپ کا مسالہ تو ہمارا مسالہ یہاں پہ بلکل اچھا سا ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا یہ بیانی مسالہ بن جائے گا جب آپ دہی والا دہی جب آپ ایٹ کر جائے ہیں کسی بھی کھان میں سپیشلی بیانی میں تو بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ ہا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس میں بیانی مسالہ اس طرح سے ایٹ کر دیتے ہیں تو اس میں سارے کا سارا جو بیانی مسالے کا فلیور ہے وہ سارے کا سارا چلا جاتا ہے اس مسالے کے اندر اب اچھے سے بنائی کر لی تھی میں نے دیکھی والا مکسر ڈال کی بھی اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دی ہے تاکہ آلو اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور آلو اچھے گل جائے تھے تھوڑا سا ہی میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے اور جو آپ نے مسالے کی گریوی رکھنی ہے وہ کورما ٹائپ کی رکھنی ہے آپ نے بلکل ڈرائی نہیں رکھنا ہے اس کو کیونکہ آپ کی لیئرنگ بہت اچھی آتی ہے اس سے آپ کی جو بریانی بہت اچھی سی کھلتی ہے یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دی ہے جی گرم مسالہ تھوڑا سا پانی وائل کرنے کے لیے جو میں اس میں چاول وائل کروں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک میں نے اپنے چاول کے کورڈنگ ڈالا ہے ایک چمچ تو آپ جو ہیں اگر زیادہ چاول بنا رہے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈالیں اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹری ٹی بل سپون آئل ڈال دیا ہے اور میں تھوڑی سی سبز میٹری بھی ڈال دی ہوں ہمیشہ رائیس بوائل کرتے ہوئے بڑا اچھا سب فلیور آ جاتا ہے چاولوں میں پانی اچھا سے بوائل ہو چکا تھا چاول جو تھے وہ میں نے پہلے اس سے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے اگین میں باسمتھی رائیس یوز کر رہی ہوں ان کو میں نے اچھے طرح سے واش کر کے آدھا گھنٹہ بھی گو دیا تھا اگر آپ سیلہ رائیس یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم بھی دو گھنٹے ان کو بھی گو کے رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ اس کو ایز جز بوائل کر لیں اور میں چاول کو ہمیشہ فلڈن کرتی ہوں مطلب میں پورے پکے ہوئے چاول کی لیڈن کرتی ہوں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ کچھ رہ جائیں جیٹی فائی پر سے دن کروں تو میں ان کو پورا گھلا کے اس کے بعد پھر لیڈن کرتی ہوں اور اگر میں سیلہ کی بھی بنا رہی ہوں تو وہ بھی میں فلڈن کے ساتھ ہی کرتی ہوں تو اس کے بعد یہاں پیو میں نے ساری جیٹ چاول ڈال دی ہے اور واچھا تھا اس پانی کو بوائل آجائے گا تو اس کے بعد آپ نے کور کر کے اٹھاک میں نے دم دی دیا اس کو اوپر ہیوی سے رکھ کے دم دی دیا میں نے پھر مسالہ باکس میں تھوڑا سی ریفیلنگ کرنی تھی وہ میں کر دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ تھا میں نے اس میں ایڈ کرنا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں مسالہ باکس میں چینچی ہے تو یہ بس ہے مکس گرم مسالہ تو اس میں میں نے جو ضرورت کی جتنی بھی مطلب اس کے آئٹمز ہیں وہ میں سارے ڈال دوں گی کیونکہ مسالہ باکس چھوٹا ہے مسالہ زیادہ تھا تو اس لیے میں نے صرف وہی چیزیں ڈال لی ہیں جتنی مجھے چاہیے تھی تو یہاں پہ بس میں نے سارے کا سارا مسالہ اس میں مسالہ باکس میں ایڈ کرنا تھا اور اس کو میں ریفل کر کے دوبارہ سے رکھ لوں گی اتنی دیر میں چاول کا دم بھی ہو جائے گا اور دن دے میں پہنا نے چاول میں نے اپنے رائسiscover میں چاول پہلے سے وٹھ دے مثال ایک سر خ invض Yep تو ان کو اللہ میں نے رائس considerably میں پڑھ گیا تھا اور میں کیا میں نے اس سے کیا Jill آپ کو اور آپ کو اپنے کسیم کرنا چاہیے بھی میں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے جی Child یہ یہ جو ہے سر خ advocacy ہیا جو ہی جو님이 نے کیا جہاں تو سارے سوری میں نے کہا elas ہوں بھی کے اپنے سے اپنے کسیم کو دع Chem ایک ٹھال سورcesso اور ایک جو رائس والا پورشن ہے اس میں ٹو گیجی آجاتا ہے تو اب اس میں کیا ہوا تھا کہ میں نے ساری دالیں کھول کے ڈال دی تھی تو چاول میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اور موسٹی جو اچھا چاول ہوتا ہے پرانا چاول ہوتا ہے اس میں لازمی جو تھوڑا سا سوسرا سا اور سرائب کے رہے ہیں کبھی کبھیر چھوٹے موٹھے کیڑے بھی ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوا تھا کہ جب میں نے اس میں ڈال دی تو کچھ ٹائنڈ کے بعد نہ کیونکہ دالیں گھروں میں عام طب اتنی بندی نہیں ہمارے گھر میں بھی بہت کم بندی ہے اور ہم لوگ ہیں بھی تھوڑے لوگ ہیں اتنی جلدی تو وہ ختم بھی نہیں ہوتی تو جب میں نے تھوڑا ٹائم کے بعد اس کو چیک کیا مدب ایک مہینے بعد میں نے چیک کیا تو دالیں جب میں نے دیکھی تو وہ حراب ہو رہی تھی اور جب میں نے دیکھا تو ان سب میں ایک کیلہ تھا تو تب میرے ذہن میں آئے کہ تو چاول کی وجہ سے یہ حراب ہو رہے ہیں تو اب میں اس طرح سے کرتی ہوں یہ پیکٹس ہیں میرے پاس یہ دال کے ان کو جو میں پر پڑت goalsol solving twentыш suffer actioned school trust's scheme میں پر رچھڑے پیٹس نا اس طرح سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اللہ چنن کی دال مائے اس طرح سے دھچے ہیں ماشو کی دالیں میرے پاس وا cosineINA میں نے اسی طرح سے کھول کر اٹھالے کرنا اس لئے stroke کو میں اس طرح سے مائے پر رچھڑے پر Jay اس میں پورے پیکٹ کو اس لئے ذہن میں لگتے ہیں اور اوپر نیچے ایک دو پیکٹس آ جاتے ہیں ظاہر آپ تھوڑا سا یوز کرتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو یوز کی جو جتنی سیریلز ہیں دالے ہیں وہ میں اس طرح سے اس میں رکھ دیتی ہوں تاکہ دالے جب وہ حراب نہ ہو اور ایک پوائنٹ پر آپ کو میل بھی جائیں تو اس طرح سے بس میں نے ان کو اب رکھا وایا ہے آپ اس ٹیپ کو فالو کریں تاکہ آپ کے سیریلز حراب نہ ہو چاول سے دوسرے مسالے ہمیشہ الگ رہنے چاہیے مطلب دالے وغیرہ اچھا یہاں پہ دیکھیں چاولوں کا بڑھ اچھا سا دم آ چکا تھا یہ بلکل فلڈان ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنے کھلے کھلے رائس بنے بول رائس جتنے کھلے ہوئے ہوں گے اتنی اچھی آپ کی بریانی بنے گی بس اب یہاں پہ میں نے لیرنگ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے توا پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا تھا جس کے اوپر میں نے اس کو دم دینا تھا اور یہ دیکھیں یہ بریانی کا جو کورما ہے وہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے بلکل ڈرائی نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں اس طرح سے کورما ٹائپ کا آپ کا سالان ہوگا بہت ہی پرفیکٹ بہت جوسی آپ کی بریانی بنیں گے ورنہ آپ کی بریانی ڈرائی ڈرائی سے رہی گی اچھا اس کے بعد اب میں نے تو کم میرے پاس مسالہ بھی ہے کم چاول بھی ہے تو میں نے ایک ہی لیرنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ ساری گارنیشنگ جو ہے وہ سیکنڈ ویلی لیر کے اوپر کر دیں تو یہاں پہ میرے پاس جو تھا چاول اور مسالہ دونوں مدب کم کونٹیٹی میں بنا لیوں اس لیے میں نے ایک لیرنگ کر دی اس کے بعد گارنیشنگ میں نے کر کے رکھی ہوئی ہے ریڈی اور یہ دیکھیں گارنیشنگ میں میں نے ٹاماتل لیا ہے پودینہ لیا ہے اپنے ہی کیچن گارڈن سے دھنیا لیا ہے اور سبز میرچے لیے ہیں میں نے اور یہ میں نے سارے کٹ کر کے سرکھی ہوئی تھی اس کی اپنے گارنیشنگ کرنی ہے اچھا کچھ لوگ مسالے کے اوپر یہ سب چیزیں ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر سے جو ہے نا اس کے اوپر چاول ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا تھا کہ یہ تھوڑی سی نرم پڑھ جاتی ہیں زیادہ سوگی سی اور کبھی کبھار جو ہے نا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی گارنیشنگ کی بھی ہے مجھے چاول کے اوپر گارنیشنگ زیادہ پسند ہے اس کے پر آپ تلیوی پیاس کے ساتھ بھی نہ گارنیشنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں جی فوڈ کلر یہ ہے جی ریڈ فوڈ کلر دیکھیں کتنا پیارا سا خوبصورت ساری گلاس ہے اس میں میں نے کلر بنام کے رکھ لیا تھا تھوڑا سا میں نے اس طرح سے بائٹ سائٹس پر ڈال دیا ہے جی ریڈ کلر اور تھوڑا سی اسی طرح سے مکسنگ کریں کہ میں یالو کلر ڈال دوں گی کچھ پلیسز پر اور آپ اپنے فیوریٹ جو کلرز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو یالو پسند ہے تو آپ صرف یالو ڈال لیں اور بس اس میں کلرز کی مکسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دم دینا نا ہے 15 منٹس کا اور بیرانی آپ کی بلکو ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں جی بیرانی میرے بلکو ریڈی ہو چکی ہے اس کو دم سے ہٹانے کے فوراں بعد آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا تھوڑ دیر اس کو ریسٹ دے اس کے بعد چمچ چلائیں کلرز دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے مکس ہو چکے ہیں اور یہ جی پرفیکٹ سی جوسی سی بیرانی میری ریڈی ہو چکی ہے بیف بیرانی بھنی ہے بہت ہی زبردست بہت سپائسی اور بہت جوسی سی ہے آپ بھی ضرور فالو کیجئے گا ریسپی کو آپ کے بہت مزددار سی ریسپی کھانے کو ملے گی ایت پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور پتائی گا کہ آپ کو کسی لگی آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے گھر بھلے آپ کی تحریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور بہت مزددار سی ریسپی ہاں پہ ہو چکی ہے جی ریڈی اور یہیں تک میں کروں گے اپنی ویڈیو کو بھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو سکر رائدہ چٹنی کسی بھی جس کے ساتھ سرکتے ہیں میں نے اس کو دہی کے ساتھ سرکیا ہے بہت ہی مزددار بنانی بنی تھی آپ ہی ضرور رائے کیجئے گا اور اگر میں چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھینکی سو ماش فر واشنگ